ہیلو ایرون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آسوالیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں اچھا جو کومن ریزنز ہیں سٹوڈن ویزا ریفیوز ہونے کی وہ کیا کیا ہیں میں آج اس حوالے سے بات کر رہا ہوں بہت سارے ہمیں سوالات پوچھے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کے سوال ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کومن ریزنز تو سام ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کوئی کسٹمائز جواب نہ ہو لیکن ہی آپ ریلیٹ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جنرل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یا انیڈیویٹ دے دیتے ہیں انفرمیشن یا مسلیڈنگ دے دیتے ہیں انیڈیویٹ کا مطلب کیا ہے آپ نے بھائی جتنی انفرمیشن پروائیڈ کرنی تھی آپ نہیں کر پائے مثال کے طور پر آپ کی سٹڈی کے بعد اور آپ کا سٹوڑ ویزا اپلائی ہونے کے دوران گیپ ہے ڈیڑھ سال کا آپ نے بتا دی اس کے اندر گیپ کو فل کرنے کے لیے امپلائیمنٹ آپ نے دس مہینے کا بتایا باقی آپ نے جیزوں کا آٹھ مہینے کا بتایا ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں جی وہ گیس کر رہے گے یہ ہوگی انیڈیویٹ اچھا مسلیڈنگ مسلیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو انفرمیشن تھی نہیں آپ نے فیک انفرمیشن کہہ دی یا آپ نے اس طرح کی بنا کے آپ نے چیز پیش کر دی کہ وہ ایک مسلیڈنگ انفرمیشن بن گئی تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے ویزا ریفیوز ہونے کی ایک اور سٹوڑ ویزا کی جو ہے اچھا انریلیٹڈ کورس کے اندر جو ہے لوگ جاتے ہیں انریلیٹڈ کورس کا مطلب یہ ہے کسی نے کومرس پڑھی ہے اب وہ کہتا ہے میں انجینرنگ میں جانا چاہتا ہوں یا پروجیکٹ منیجمنٹ میں چل دیئے یا کسی اور میں تو دیکھیں یہ انریلیٹڈ جو کورس ہے اس کو جسٹی ہائے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ جی ٹی کیسے لکھیں گے آپ کیسے کیس آفیسر کو بتائیں گے کہ میں جنون سٹوڈنٹ کیس آفیسر آنے تو سب کچھ دیکھنا ہے اس نے دیریکشن سکسٹی نائن کو فالو کرنا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی جنون سٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے تو انریلیٹڈ کورس سے بلکل آپ گریز کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بھئی اس کورس میں جاؤں گا تو آج کل یہ بڑا پاپولر ہے میری پی آر ہو جائے گی تو بھائی صاحب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پہلے سٹوڈن ویزا آئے گا تو آپ پی آر کی بات کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اور ترتیب کو ہمیشہ سیدھا رکھیں پہلے پی آر اور بعد میں سٹوڈن ویزا نہیں ہوتا پہلے آپ نے سٹوڈن ویزا لینا ہے اس کے بعد آپ پی آر کی طرف جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اور آنشور آنے کے بعد اچھا ایک اور چیز آپ انسیٹسفیکٹری آنسر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا انٹروی ہوا یا آپ نے جی ٹی دیکھی تو انسیٹسفیکٹری آنسر کیا ہے آپ نے یہ کہا انہوں نے پوچھا بھئی آپ کا پلان کیا ہے آپ نے کہا جی میرا پلان تو یہ ہے میں پڑھنے کے بعد اس لیے میں ہی رہوں گا حالانکہ سٹوڈن ویزا کی فلوسفی یہ ہے کہ بھائی آپ پڑھنے کے بعد واپس جائیں گے اپنے ملک میں جائیں گے یا کسی اور ملک میں جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ اپنا کام کریں گے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو فلوسفی سٹوڈن ویزا کی یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد آپ سٹوڈن ویزا آپ جو ہے اوستیلیا سے چلے جائیں گے تو ان چیزوں کو آپ نے بڑا مدی نظر رکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہیلتھ یا کریکٹر چیک ہیلتھ چیک کے حوالے سے ہیلتھ ایگزیمینیشن ہوتا ہے لیکن خدا نہ ہاستہ آپ کا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو آ جاتا ہے تو سام ٹائم موس اف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو پینل پہ ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ریفر کر دے گا تھرڈ پارٹی ایکسپرٹ کی طرف تاکہ ایک اور اپینین آ جائے تو اگر آپ وہ فیل کرتے ہیں تو آپ کا جو ریفیوزر آ سکتا ہے کریکٹر چیک کے حوالے سے کریکٹر چیک کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کا پولیس سرٹیفیکیٹ یا اس طرح کی چیزیں ٹھیک نہیں آتی یا خدا نہ ہاستہ کسی دور کے اندر آپ پہ کوئی کیس بنا لیکن وہ کیس جھوٹا تھا بعد میں ایف آئی آر کویسٹ ہو گئی آپ ایکیوٹل ہوا بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس کو لکھے ہی نہ آپ اس کو سمجھے ہی نہ کہ بھائی اس کو تو میں نے ڈیکلیئر ہی نہیں کرنا بھائی اس کو ڈیکلیئر کرنا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتانا ہے اس کے ریزرٹس کیا آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا جو آپ نے اگر مسلیڈنگ انفرمیشن دی تو فرق یہ پڑے گا کہ ریفیوزل آئے گا آپ پہ بین بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے بتا دیا کہ بھائی ان وجوہات کی وجہ سے یہ ہوا اور بعد میں کیس میں کوئیٹل ہو گیا تو مطلب یہ ہوا آپ نے سچ بولے آپ نے کوئی انفرمیشن چھپائی نہیں ہے تو یہ بھی ریزن ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نہ بتاؤں گا تو پتا نہیں چلے گا اچھے اس کے علاوہ جو آپ کا ہیلتھ انشورنس کی بات کی جائے تو ہیلتھ انشورنس بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ ہیلتھ انشورنس آپ نے اپنے پورے عرصے کے دوران لینے ہیں بلکہ ان ٹاپ آف دیٹ جو بھی آپ کی انڈ ڈیٹ ہے کم از کم اس سے اوپر تین مہینے کی آپ انشورنس بائے کریں تاکہ کیس آفیسر آپ کو اتنی دیر کا ویزا گرانٹ کر سکے اچھا اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ابھی جو ہے پولیو سرٹیفکیٹ بھی مانگنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو پہلے یہ آفرنٹ لگا دے پولیو سرٹیفکیٹ تاکہ جو چیزیں ہیں وہ جان چھوٹے کہ بھئی بعد میں مانگتے پھریں یہ کیس آفیسر اپنا ذہن کسی اور طرح کا بنا لے کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ایک کیس آفیسر ایک اپلیکشن کو نہیں دیکھتا اور ایک اپلیکشن جو ہے وہ ایک کیس آفیسر کے ثورت نہیں ہوتی ملٹیپل کیس آفیسر آپ کے ہو سکتے ہیں تو یہ اچھا ایک اور چیز جو ہے آپ کا جو آپ نے جو لکھا ہے یا آپ اورل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس میں بھی فرق آ سکتا ہے آپ نے اپلیکشن میں کچھ اور لکھا آپ نے جب انٹرویو کنڈکٹ ہوا تو کچھ اور کہہ دیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی اپلیکشن میں کیا لکھا ہوئے کیونکہ آپ نے لکھا ہے اور آپ عام طور پر اپنی طرف سے اپلائی کرتے ہیں تو ان چیزوں میں ڈسکریپینسی نہیں آنی چاہیے ادروائز یہ فلیگ ریز کرے گا اور رفیوزل کی طرف جا سکتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ ریزنز ہیں جنرلی جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ ویزا آپ کا رفیوز ہو سکتا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تینکیو